ایک تو یہ تھا کہ جب میرے خلاف ایف ای آر ہوئی تو آج میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک قاد ہمارے اندر سینئر لیڈر تھا پارٹی کا وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس جاتا ہے میں لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے گھر سے یہ بات کرنے لگو صرف بٹرنگ کے لیے نہیں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا اتنا تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی دو کیسیز پارٹی کے اندر آئے شوکاس دیئے تو اس کو بھی شوکاس دیں کہ ان کو پرابلم ہوگی میرے ساتھ مجھے نہیں پتا تو میاں نواز شریف ان کا تعلق بھی تو پنڈی ڈیویزن سنگیز ہے نہیں جہاں سے بھی ہوگا انہوں نے میاں نواز شریف نے اسی وقت انکار کیا انہوں نے کہا یہ مقدمہ جو ہے یہ جھوٹا ہے یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ نواز شریف صاحب نے نہیں مجھے بتائیں وہ تیسرا جو بندہ بیٹھا وہ تھا یہ وہ راوی ہے اس چیز کا اس کے بعد میں سب سے زیادہ شکر گزار اپنی پارٹی کے اندر کسی شخص کا ہوں تو اس کا نام محمد شعباز شریف ہے جس نے میرے بچوں کو ٹیک کیر کیا میری عدالتوں کے اندر کیسز کو لک آفٹر کیا اور نے آپ کے بچوں کو اس وقت لک آفٹر کیا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کسی کے فیض کی وجہ سے کبھی جیل سے بہر نہیں آسکتے یعنی مجھے یہ کہاں گیا تھا چھ سال تک تو آپ کی بیل نہیں ہوگی میرے صاحب ایک یہ واقعہ ہے جو میاں نوازشی صاحب کا ایک یہ واقعہ ہے دوسرا میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک دو دفعہ جیل میں تشریف لائے باقی دوست بھی لاتے رہے سارے دور میں نے ایک دن بھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ میں یہاں پہ رہوں گا اس کی وجہ سن لیں میں نے کہا جس دن ججز سنیں گے اس دن مجھے چھوڑ دیں گے آج کا جو فیصلہ ہے نا کر صرف فیصلہ اتنا آتا کہ میں نے سمگلنگ نہیں کی میں نے میس یوز نہیں کیا تو شاید میری سیٹسفیکشن نہ ہوتی آج ججز نے جو لکھا ہے نا وہ شاید میرے گیارہ بارہ سال تو واپس نہیں آ سکتے لیکن میرے لیے ایک سیٹفیکیٹ ہے لیکن لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ججز کو یہ لکھنے میں بارہ سال کیوں لگ گئے اس لیے یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مقدمہ آپ پہ دوزار بارہ میں ہوا دوزار تیرہ میں نواز شریف صاحب وزیراعظم بن کے دوزار تیرہ سے دوزار سترہ تک وہ وزیراعظم رہے دوزار سترہ سے دوزار اٹھارہ تک شاید حاکان عباسی صاحب وزیراعظم بنے پھر اس کے بعد پچھلے سال دوزار بائیس میں شباز شریف صاحب وزیراعظم بن کے ڈیٹھ سال وہ بھی وزیراعظم رہے آپ کا مقدمہ جو ہے وہ ان جب آپ کی پارٹی حکومت میں ہے تو ختم نہیں ہوتا مقدمہ ختم ہوتا ہے اب وہاں کے جناب میرے صاحب میرے صاحب پہلے تو ایک تو تھوڑا سا مجھے اپریشیٹ کریں تھوڑا سا زیادہ نہیں سیف پریزنگ میں آجے کی بات آجے کوئی بات نہیں میں کبھی عدالتوں سے نہیں بھاگا میں یہ نظام جیسا بھی تھا اس نظام کے سامنے پیش ہوتا رہا میں نے کبھی میڈیکل سیٹیفکیر نہیں دیا جی تمام ٹرائل کے دوران ہم نے میڈیکل سیٹیفکیر نہیں پتیس سال کہہ جب جب آپ کی پارٹی حکومت میں رہی پانچ سال ایک میں صرف اتنے ہی کہتا رہا میں اتنے ہی آپ کو جو جائز ریلیف مل سکتی تھی آپ نے پارٹی نے کیوں نہیں دلوائی سنیں نا میں ارز کرتا ہوں وہ بھی نہیں ملی لیکن میرا گلہ شکبہ دیکھا آپ نے کبھی وہ اس لیے نہیں ملی مل سکتی تھی میرا ایک ہی پوائنٹ آفیو اس وقت ہوتا تھا میں یہ نہیں کہتا تھا مجھے کیس سے نکلوا دیں میں کہتا تھا عدالت کے اندر میرا کیس ہے اس کی ذرا رفتار تیز کروا یہ کیس کس نے بنایا تھا جی این ایف نے بنایا تھا سر این ایف نے بنایا تھا این ایف کس کے اندر ہوتی ہے انٹیریر منسٹر کیا نہ نہیں تو انٹیریر منسٹر ایک دفعہ وزیر داخلہ کون تھا چوہدری نصار پھر رانا سناولہ آپ کو ریلیف کیوں نہیں ملی سر رانا سناولہ کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ اس بندے نے میرا بڑا ساتھ دیا چلیں انہوں نے دیا اسے میرا اس سے پہلے جو وزیر داخلہ اسے بیل سے لے کے آج تک اس نے میرا بڑا ساتھ دیا ایک میں تھوڑی سی گزارش کرنے دے مجھے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ عدالتوں سے میں نہیں بھاگا تھانوں سے میں نہیں بھاگا انکوائری سے میں نہیں بھاگا جب پچیس سال قید مجھے ہوئی تو بھائی جن میں نے کیا کیا آگ لگوائی میں نے وہاں پہ دفاعی انسٹالیشن نہیں تھی وہاں پہ سیول انسٹالیشن نہیں تھی وہاں پہ کچہری نہیں تھی دس ہزار کے قریب لوگ نہیں تھے تو کون بیٹھ کے اس میں گیا تھا بکتر بند گاڑی میں جج گیا تھا نا نیو باشی تو نہیں گیا تھا تو میں نے ایک پودا بھی ایک گملہ بھی نہیں توڑنے دیا کیونکہ یہ ملک میرا تھا اور مجھے پتا تھا کہ اسی نظام نے مجھے سزا دی ہے یہ سننے والی بات ہے اور یہی نظام مجھے ریلیو دے گا جب کوئی جج سنے گا جب آپ کو گرفتار کیا گیا وہاں سے تو کچھ آپ کے کارکنوں نے قابل اعتراض نارے لگائے میں نے ان کو روکا راستہ بنایا اور پچیس سال قید کو اس اللہ تعالیٰ کا فضل وہ جان دیتا ہے وہ طاقت دیتا ہے اس پچیس سال قید کو لے کے میں چلا گیا لیکن مجھے امید تھی کہ جب بھی یہ ہائی کورٹ میں کوئی جج بھی سنے گا کوئی جج بھی سنے گا تو بھائی جن جھوٹی ایف آئی آر کے لیے آپ کو جھوٹی ریکووری تو چاہیے ہوتی یہ سیاسی انتقام تھا نا آپ کے خلاف یہ بالکل تھا اور میری بات سنے سیاسی انتقام میں میرا جو پولٹیکل دو حریف ہے یہ دونوں مجھ سے میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنا بڑا کٹ کٹ والا کوئی سیاستدان ہو یہ خائف ہے یہ جس شخص کو آپ سنا رہے تھے جو الفاظ وہ ادا کر رہا تھا ساری زندگی میں راولپنڈی میں سرپستی کرنے والا ان چیزوں کا یہ شخص ہے لیکن میں اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا جو سامنے بیٹھا ہوا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ دو دار پانچ میں جب مجھے قتل کے مقدمے میں فسایا گیا اور چھے دہشت گردی کے مقدمات مجھ پہ دو دار تیرہ میں بنے ٹھیک ہے آپ اندازہ لگائیں نا یہ میں میں کہتا ہوں مقابلہ کریں میں آج بھی کہتا ہوں لیکن مقابلہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کریں تو پھر ان کو آپ الیکشن لڑنے دینا تو لڑے نا کس سے لوگ نہیں اب جو جو آپ کے ساتھ پہلے ہو رہا تھا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا باقیوں کی تو نہیں نہیں باقیوں کی میں اب ایک تھوڑا تک کلیر کر دوں یہ بڑا آسان ہے جی اس پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں وہ نہیں ہوا جو نو مئی کو ہوا ہے وہ میں کروں میری پارٹی کے لوگ کریں کوئی کرسن وہ قابل معافی نہیں ہے بے گناہ جتنوں کو پکڑا ہوا چھوڑنا چاہیے بے گناہ جتنے باہر ہیں ان کو پکڑنا نہیں چاہیے تو سیاسی انتقام جو جو سیاسی انتقام آہ آپ کے خلاف ہوا وہ اب دوسروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن نہیں ہیرون نہیں ڈالنی چاہیے دوائی کو ہیرون نہیں بنانا چاہیے میڈیسن کو ٹھیک ہے جی کسی کے کاروبار کو تباہ نہیں کرنا چاہیے لیکن جنہوں نے اس مملکت خدا دادے پاکستان کی اوپر حملہ آور ہوئے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر ان کو آج چھوڑیں گے آپ کسی وجہ سے بھی وہ خاتون ہو مرد ہو بچہ ہو جو مرضی ہو اگر ایک سیکنڈ میں مکمل کرنے دے یہ میرا جذبہ ہے اگر آپ یہ چھوڑیں گے نا سر یہ پاکستان کی سٹیٹ ایک کھلوار بن گی ایک سوال ایک سوال جی کیا چودری پرویزلائی نے نو مہی کو کوئی توڑ پھوڑ کی اس کے اندر دیکھیں اگر اس نے توڑ پھوڑ نہیں کی تو وہ پلاننگ میں شامل ہوں گے اچھا چلے اگر پلاننگ میں شامل نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اگر عدالتوں نے ان کو زمانت دے دی ہے تو چھوڑنا چاہیے نا بہت کل چھوڑنا چاہیے تو عدالتیں زمانت دیتی ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا رہا اس لیے نہیں چھوڑا جا رہا کہ ایک کیا سی انتقام ہے ایک مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ دوسرے مقدمے کے بعد تیسرا مقدمہ اور میں دیکھیں نا میرا میرا ایک اصول ہے آپ آپ کا اصول میں آپ کے اصول کے ساتھ ہوں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جو رانس ناولہ کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے لیکن 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 جو پرویز لائی کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ بھی کسی کے ساتھ میرے صاحب ایک شکریٹ ہے جائیں یہاں ایک شکریٹ ہے ڈیڑھ سال آپ ذہنی آپ بیاری کرتے ہیں نوجوان کی پورے پاکستان کے نوجوانوں کی اور پھر وہ کس پہ حملہ ور ہوتے ہیں اس پاکستان کی دفعہی تنصیبات کیوں میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو چوہدری پرویز لائی کی بات کر رہا ہوں ساتھی بات سننے نا جو اس سال ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں یہ جو یہ جو ہمارے بزرگ تھے جو فرما رہے تھے ابھی اب انہوں نے کیا کہا تھا اٹھو ملک میں آگ لگا دو جلاو گھراؤ کر دو ان پہ تو مقدمہ نہیں ہوا نا مقدمہ بھی نہیں ہوا مقدمہ بھی نہیں ہوا ممیر صاحب اتنی اسانی کے ساتھ ماشاءاللہ آکر ہٹے کٹے ہیں کوئی آشو ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے قانون کی بالدستی نہیں ہے کسی ہونی چاہیے سر نہیں قانون کی بالدستی ہونی چاہیے ہاں اور دیکھیں میری بات سنیں میں پھر کہوں گا جو ججیز ہے نا سر یہ جب سنتی ہے نا کیس کو تو پھر فیصلے کرتے ہیں جب سنتی نہیں ہے تو فیصلہ کس نے کرنا